یہ دیکھیں کتنے ہی مزیدار یہ مارے کباب بنے اور کتنی ہی اچھی لوک آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں میں بھی ٹھیک ہوں آج میں شامی کباب بنے گئی چکن کے اور دال کے بہت ہی مزیدار بہت ٹیسٹی اگر میری ریسپیاں کو پسند آتی اسے لائک اور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبکرائب کیجئے گا چلے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ میں نے ڈال لیا ہے اب اس میں یہ چکن میں نے لیا ہے یہ میں ڈال لیں لگی یہ ہڈی والا میں نے لیا ہے ہڈی والا سے بہت ٹیسٹی بنتے ہیں اب میں پانی ایڈ کریں گے یہ اب میں نے ہاف ٹیسپون میں نے سالٹ لیا ہے اور یہ ہاف ٹیسپون میں نے سکھا دنیا پیسا ہوا ہاف ٹیسپون میں نے یہ کالی مرچے لیا ہے بلیک پیپر اور ہاف ٹیسپون میں نے یہ گرم سالٹ لیا ہے اور ایک ٹیسپون میں نے اس میں ریڈ مرچیں ڈالی ہیں تین ہری مرچے ہیں یہ میں نے اس میں ایڈ کرنے لگی اور یہ میں نے ایک آلو لیا ہے یہ اس میں ڈالیں گے اب اس کو پریشن لگا دیں گے اب پریشن لگا دیا میں نے اب اس کو پانچ منٹ تک جب پریشن چلنا شروع ہوگا تو پھر پانچ منٹ تک اس کو چلائیں گے اس کے پاس بند کریں گے اب پریشن کھولنے لگیں چیک کرتے ہیں کہ چکن اور ڈال گل گئی ہیں پانی تو خوشک ہو گیا دیکھیں بلکل صحیح پریفیکٹ گل ہی ہے اور دیکھیں پانی بھی خوشک ہو گیا اب یہ جو چکن ہے نا یہ ہم الگ نکال لیں گے یہ سارا چکن جو ہم الگ نکال کے ان کے لئے شے کریں گے یہ چوب پر میں ڈال کے اس کو چوب کروں گی چوب پر میں ڈال کریں گے 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 تھوڑا سا ہرا دنیا اچھے طریقے سے پھر ان کو میس کر لوں گے چکن اور ڈال کو یہ دیکھیں سارا مکس ہو گیا چکن ہو سارا اب کباب بناتے ہیں چلے کباب بناتے ہیں یہ دیکھوں ہاتھوں کو آئل لگاتی ہوں یہ کباب بہت ہی ٹیسٹی ہو بہت ہی مزدار بنتے ہیں آپ چاہے اس کو کیا کہتے ہیں برگر میں لگا کے یا سینڈویچ بنا لیں سینڈویچ تو کمال ہی بنتے ہیں بہت ہی مزدار یہ دیکھیں جھٹ پٹ جلدی سے تیار جس مرضی شیپ کے آپ بنا لیں گول بنا لیں بیلزی شکل بنا لیں جس طرح کے مرضی بنا لیں اور بنا کے رکھ لیں کوئی مہمان آ جائے چائے کے ساتھ اس کو سرف کریں یہ مارے کباب سارے بانی ہیں اب انہیں فرائی کرتے ہیں یہ میں نے لکھا ہے توا تھوڑا سا آئل میں نے ڈالا ہے ذرا گرم ہو جائے گا تو پھر فرائی کرتے ہیں اوئل مارے گرم ہو گیا اب دیکھیں ایک منہیں ڈالی ہے اس کو پھینٹے ہیں اب یہ میں ڈال لیں لگے ہم سارے ہمارے کباب مارے ریڈی ہو گیا ہے اب ان کو نکالنے لگی ہوں پڑیٹ میں کرنے لگی ہوں کتنے ہی مزیدار ہمارے کباب بنے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے دیکھیں جو بھی کھائے گا مزے ہی لے گا کہ کتنے مزیدار بنے ہیں کباب یہ دیکھیں اور کتنی اچھی لکا ہے یہ دیکھیں نکالنے لگی ہوں پڑیٹ میں یہ دیکھیں کتنے ہی مزیدار یہ مارے کباب بنے ہیں اور کتنی ہی اچھی لکا یہ اور موں میں ابھی سے پانی آ رہا ہے لیکن اب یہ جا کے بیٹھ کے ابھی کھاتے ہیں بہت ہی مزیدار ہمارے کباب بنے ہیں آپ ہی ٹرائی ضرور کیجئے گا دیکھئے گا کہ کتنے ہی مزیدار جہاں مرزی سینڈویچ بنائیں برگر بنائیں جس میں مرزی لگائیں یہ دیکھیں کتنے ہی مزیدار شامی کباب بنے ہیں ٹرائی ضرور کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسے لگے اگر میری ریسپیوں کو پسند آتی سے لائک اور شیئر کیجئے گا پھر ملوں گی ڈیلی ٹوین ورک میں لانچ ڈینر یا بریک فاس میں دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ